اسلام علیکم ایوری ون آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو دینی ویلوگ اچھا جار آج جو میں ویلوگ بنا رہا ہوں یہ بڑا سپیشل ویلوگ ہے وہ اس لیے کہ اس ویلوگ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ سعود فریکن لائسنس کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جیسا کہ سعود فریکن پیپر تو ہیں لیکن آئی ڈی نہیں ہے تو جن بندوں کے پاس پاسپورٹ ہے نا ان کے لیے کیا پروسیجر ہے اپنا لائسنس حاصل کرنے کا تو سب سے پہلے جو ایک پاسپورٹ جس کے بندے کے پاس پاکستانی ہے کسی بھی دوسری گھنٹرے کا ہے اس سے سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے ٹرافک دیسٹریشن اور ٹرافک دیسٹریشن دو تریکی سے ملتی ہے ایک آپ اجنڈ کے ثرور لیتے ہیں ایک آپ اپنی مدد آپ کے تحت لیتے ہیں میں اجنڈ کے ثرور نہیں جا رہا ہوں لیکن سب سے جو مشکل چیز جو اس فارم میں نظر آرہی ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ اس کو فیل کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں اور انکل جی جا رہے ہیں ایک ڈرائیونگ سکول اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں کو ان کو بولیں گے پلیز جی ہماری ہلپ کر دیں اس فارم کو فیل کیسے کرنا ہے تو انکل جی میں ساتھ کہتے ہیں انکل جی اسلام دکار دونی جو کرنا ہے جی والاکم اسلام سلام کرتا ہوں اسلام کرنے کے ماتے ہیں پہلے شروع کریں گے سرسر جنہاں چلکے پہ گئے ہیں اسلام آھے گا تو میں کوئی شروع کریں گے سلام آھا میں کہا دیتا ہوں کہنا ہی کہنا ہی اچھا یہ فام ہے جو میں اور بابا جی لے کے آئے تھے ٹریک ٹریک ریپارمنٹ سے تو انہوں نے جو ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ کیا ہے کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ویلیٹ پرمٹ ہونا چاہیے پروف آف اڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا بینک سٹین پر ہونا چاہیے اور ایک لیٹر آپ کو چاہیے کام جہاں پہ کرتے ہیں آپ وہاں سے نہیں تو کوئی بھی ڈرائیویں سکول آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتا ہے کہ یہ اس بندے کو جو ہے نا آپ لوگ ٹریک ریجسٹریشن دے دیں ٹریک ریجسٹریشن کا جو مین پر بز ہوتا ہے نا ایک تو وہ آپ کو لیسنس کے لیے چاہیے اگر آپ نے کوئی گاڑی ہرید نہیں ہے نا اپنے پاسپورٹ پر تو اس کے لیے آپ کو یہ بہت ضروری ہے اگر وہ گاڑی آپ کے نام پر نہیں ہوتی تو ابھی چلتے ہیں سٹریٹ ٹو دا ڈرائیویں سکول اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ جو ہوگا آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاؤں گا بھی اچھا یار میں گیا تھا ابھی ڈرائیویں سکول تو ابھی سٹل بند ہے تو میرا حیال ہے کہ کچھ دیر بعد کھلے گا شاید میں جلدی آگئے ہوں سکول والوں کو ملے گا انشاءاللہ اللہ حیر کرے تو آج تو میں نے یہ کرنا ہے کیونکہ یہ فارم جو انہوں نے دیا اس کی مجھے واقعی سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو فیل کیسے کرنا ہے بڑا جیب سا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تو باقی سکول والے ہیلپ کاری دیں گے کیونکہ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں جو سکول میں ہوتا ہے ڈرائیویں سکول میں تو وہ میری ہیلپ کر دے گا انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کال آپ کو بتایا تھا کہ میں ٹرائیویں سکول مانونے جا رہا ہوں میں سکول گیا تھا میری انہوں نے ہیلپ کی میرے لئے فارم انہوں نے فیل کر دیا اور انہوں نے ڈرائیویں سکول کا لیٹر بھی دے دیا ساتھ میں میں نے اپنا جو کمپنی ہے اس کا جاب لیٹر میں نے لگایا میں نے ٹرائیویں سکول جمع کروائی اور مجھے ٹرائیویں سکول مل گئی ہے اور الحمدللہ اتنا زیادہ ہرجہ بھی نہیں ہے اگر آپ باہر سے کسی بندے سے اپنا کنیکشن لے کے بنواتے ہیں تو وہ آپ کو چارج کرتے ہیں دو ہزار سے پچیسو رینڈ تو دیکھیں نا میں نے اپنے کتنے پیسے جو ہیں وہ بچا لی ہیں ابھی جو میرا نیکس سٹیپ آئے گا وہ نیکس سٹیپ ہے لرنر کا لرنر کے بھی دو طریقے ہیں ایک آپ اجنٹ کے سکول کے سکول جاتے ہیں لیکن میں سکول والوں کے سکول ہی جاؤں گا لیکن میں سکول والوں کے سکول ہی جاؤں گا سکول والوں کو میں نے بتایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا کلاسیں ڈینڈ کرنے کا تو آ مجھے پیسے بتاؤ کتنے پیسے آپ لوگ ہیں اور مجھے لرنر دیتے ہیں تو مجھ سے انہوں نے پندرہ سو یا دو ہزار رینڈ لینا ہے اور مجھے لرنر بھی مل جائے گا انشاءاللہ ایک دو دن تک لرنر کے بعد جو ثرد سٹیپ آتا وہ آتا ہے لیسنس لینے کا لیسنس لینے سے پہلے جب آپ کی اپوایٹمنٹ ہوتی ہے اپا آئی ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بہت ضروری ہے اپنے آئی ٹیسٹ کی نیو زمال آئی ٹیسٹ کے بعد آپ کی اپوایٹمنٹ ہوتی ہے آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں وہاں پہ گاڑی جو ان سے آپ کے پاس ہوتی ہے اب اس پہ بھی تائے سکتے ہیں نہیں تو ان کا ٹراک ہوتا ہے اپ ٹرک پہ بھی تائے سکتے ہیں لیکن میں تو اپنی جو گاڑی چلا رہا رہا لے لے کے جاؤں گا اسی پہ جو نا ٹرائی دوں گا اس کے بھی دو طریقے ہیں آپ جو نا پراپر چینل کے ذریعے جائیں یا آپ ایجنڈ کے تھوڑ جائیں لیکن میں ایجنڈ کے تھوڑ جاؤں گا کیونکہ پراپر چینل کے ذریعے آپ جائیں آپ کو کلاس انڈینڈ کرنی پڑیں گی آپ کو جو نا بڑے سارے مسئلے ہوتے ہیں تو ان مسئلوں میں 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 پڑھنا نہیں چاہتا کہ گاڑی مجھے چلانی آتی ہے گاڑی بڑی دے سے چلا رہا ہوں لیکن میں یہاں پر جو لیسنس یوز کر رہا تھا وہ پاکستانی یوز کر رہا تھا لیکن پاکستانی لیسنس پہ ابھی جو بڑا تنگ کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ میں سالتھرکن لیسنس بنوال ہوں تو وہ میں ایجنڈ کے تھوڑ جاؤں گا ایجنڈ نے مجھے تین ہزار انڈ بولا ہے تین ہزار انڈ میں وہ مجھے لیسنس لے دے گا پہلی ٹرائی میں ہی تو یہ میں نے آپ کو سارے طریقے بتا دیں کہ اگر آپ سالتھرکن لیسنس لینا جاتے ہیں تو آپ کس طرح لے سکتے ہیں اگر کسی بھی بھائی کو لیسنس چاہیے لیکن ایجنڈ کے طرح آپ ضرور جائیں لیکن ٹرائفر دیسٹریشن آپ خود سے بنوائیں اپنی تاکہ آپ کچھ پیسے بات جائیں باقی جو لرنر ہے وہ بھی آپ خود سے بنوائیں کسی بھی ڈرائفن سکول میں آپ چلے جائیں آپ وہاں پہ جا کے بات کریں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا بلوگ تھا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ